السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد قضاء نمازوں کے متعلق سوال پوچھا گیا ہے کہ سفر و حضر میں اگر کسی کی نماز رہ جاتی ہے تو وہ کتنی کتنی رکھتے ادا کرے گا اس کا طریقہ اکار کیا ہے اور اسی طرح قضاء نمازوں کی ادائیگی میں کیا ترتیب ہونی چاہیے الغرض قضاء نمازوں کی ادائیگی کا مکمل اور مفصل طریقہ کیا ہے اس بارے میں رہنمائی کر دیں قضاء کی جمع اقضیہ اور قضایہ آتی ہیں جس کے معنی کسی چیز کے انقطع کے بعد دوبارہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا اور استعلاحاً واجب الاتباع کام کو متعین وقت نکل جانے کے بعد انجام دینا یا نماز کو اس کے متعین وقت کے بعد پڑھنا قضاء کہلاتا ہے جبکہ فقہا کی استعلاح میں قضاء کی تعریف یہ ہے کہ کسی سبب سے چھوٹے ہوئے واجب کے ارکان کو ادا کرنا قضاء کہلاتا ہے یاد رکھیے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی شریع ذر کے نمازوں کے اوقات میں تاخیر کرے اللہ رب العزت نے سورہ نیسا آیت نمبر اکسو تین میں ارشاد فرمایا کہ ان الصلاة کانتا علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ بے شک مومنوں پر نماز وقت مکرہ پر فرض کی گئی ہے لیکن اگر کسی وجہ سے نماز رہ جاتی ہے وہ کوئی واقعی شریع ذر ہے تو پھر فوراں اس کو ادا کرنا چاہیے اور مزید کسی قسم کی تاخیر کا شکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جامع ترمزی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو لیسا فی النوم تفریتن انمت تفریت فی الیقضہ فَإِذَا نَسِيَ حَدُكُمْ صَلَاةً اَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُسَلِّحَا اِذَا ذَكَرَهَا کہ جو نید ہے وہ جو شخص سویا ہوا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ وہ شخص عند اللہ معذور ہے لیکن قصور اس بات میں ہے کہ اگر انسان جاگ رہو اور جاگنے کے بعد وہ نماز ادا نہیں کرتا جان بوجھ کر نماز میں تاخیر کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے نماز ادا کرنے میں کوئی شخص بھول جاتا ہے یعنی اسے یاد ہی رہتی کہ میں نے نماز ادا کرنی ہے یا پھر وہ سویا ہوا ہے اور نماز کا وقت گزر جاتا ہے تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيُسَلِّحَا اِذَا ذَكَرَهَا کہ جب بھی اس کو یاد آئے تو وہ فوراً نماز ادا کر لے یہاں پر ایک ضروری چیز جس کو واضح کرنا ضروری ہے کہ فوت شدہ نمازوں کی قضاء یہ جو ممنوع وقت ہیں ان میں بھی جائز ہیں اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کہ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُسَلِّحَا اِذَا ذَكَرَهَا کہ جو شخص نماز سے بھول جائے تو وہ نماز کو ادا کر لے جب بھی اسے یاد آئے یعنی جب بھی انسان کو یاد آئے تو وہ نماز ادا کر لے یا اگر انسان سویا ہوا ہے اور نماز اس کی رہ گئی ہے تو وہ بعد میں جب بھی اٹھے گا تو وہ نماز ادا کرے گا باقی اگر آپ مقیم ہیں اور کوئی نماز عذر کی وجہ سے رہ گئی ہیں تو قضاء میں مکمل نماز ادا کی جائے گی لیکن اگر نماز حضر میں رہی ہو لیکن اس کی قضاء سے قبل آپ سفر شروع کر دیں تو پھر آپ حضر میں رہ جانے والی نماز کو پسر کر کے پڑھیں گے مثلا اگر حضر میں آپ کی زہر کی نماز رہی ہے اور بعد میں آپ گھر میں چار رکت ہی مکمل قضاء دیں گے اور اگر آپ مسافر ہیں تو دو رکت ادا کریں گے کیونکہ اب آپ مسافر ہیں اور سفر کے احکامات لاغو ہونے کی وجہ سے قصر نماز ادا کریں گے اسی طرح اگر آپ کی کوئی نماز سفر میں رہ گئی ہے تو آپ قضائی میں بھی قصر نماز ہی ادا کریں گے لیکن سفر میں رہ جانے والی نماز اگر آپ واپس گھر جا کر ادا کریں گے تو آپ مکمل نماز کی قضاء دیں گے کیونکہ اب آپ کا سفر ختم ہونے کی وجہ سے آپ مسافر نہیں ہیں لہٰذا سفر میں رہ جانے والی نماز جب آپ گھر پہنچ کر ادا کریں گے تو وہ قصر نہیں بلکہ مکمل ادا کریں گے باقی رہیے بعد کے قضاء نمازوں میں جو فرائض ہیں وہ تو ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ فرائض کے قائم مقام ہیں یعنی جب آپ نماز کو اس کے وقت پر پڑھتے ہیں تو جب آپ بعد میں قضاء دیتے ہیں تو فرائض تو لازمی اور ضروری ہیں لیکن اس کے علاوہ عموماً یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا سنت اور نوافل کی بھی قضائی دینی چاہیے تو اس بارے میں بھی باقیدہ حدیث موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور نوافل کی قضائی بھی دی ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں کتاب المساجد و موازع السلام میں سیدنا ابو حریرہ کی روایت موجود ہے اور اسی طرح سنن نسائی میں کتاب قیام اللیل میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن اور نوافل کی باقیدہ جو ہے وہ قضائی دی ہے اسی طرح وطر جو ہے وہ اگر کسی کے رہ جاتے ہیں تو وہ بعد میں وہ بھی اس کی قضائی دے گا باقی آخری چیز کہ قضاء نمازوں کی ترتیب بھی اسی طرح دینا ہوگی جس طرح عام نمازوں کی ترتیب ہے مثلا فجر زہر اثر مغرب اور عیشہ یعنی ترتیب کے ساتھ اگر کسی کی ایک سے زائد نمازیں رہتی ہیں تو ترتیب نمازوں میں یہ چیز اس کو ملحوظ خاطر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے اگر کسی کی زہر اور اثر دونوں نمازیں رہ گئی ہیں کوئی شہری عذر ہے تو وہ پہلے زہر ادا کرے گا اور بعد میں نماز اثر کو ادا کرے گا اور اس کی دلیل امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں کتاب و مواقعیت السلام میں ایک باب بندہ ہے کہ جو نماز پہلے رہی ہے اس کو پہلے ادا کیے جائے یعنی ترتیب کا لحاظ رکھا جائے اور اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے غزوہ خندق والی وہ روایت نکل گی ہے کہ جس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کفار کو سب و شتم کرنے لگے اور پھر کہنے لگے کہ ہماری نماز ان لوگوں کی وجہ سے لیٹ ہوئی تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ ہماری نماز بھی رہ گئی ہے تو پھر جب سورج غروب ہو گیا یعنی مغرب کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے وضو کیا تو آپ نے پہلے اثر کی نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی یعنی ترتیب کا خیال رکھا اور یہی بات راجع ہے کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا میں ترتیب کا احتمام جو ہے وہ ضروری ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پانچ وقت فرائض پر ہمیشگی با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہزا ما عندی واللہ آلم بالسواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ